لیکن ابھی جو ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حیران کوئی پو اس پارٹی کے ایک امیدوار کا جو انتخابی نشان ہے وہ تیر کے بجائے گٹار چھاپ دیا گیا ہے یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ پیپ اس پارٹی کے ایک امیدوار کا جو انتخابی نشان ہے اسیں گٹار چھاپ دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کا انتخابی نشان تیر ہوتا ایسا کیوں ہوگئے یہ غلطی بھی ایک بڑی ہے وہ دیفنیٹلی سمویدوار کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہونے والا ہے اور وہ اپنا ضروری احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے اب اس کی تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے قاضی عاصف ہمارے سینئر رپورٹر قاضی عاصف بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیسے گٹار چھپ گیا اور ابھی اس کو کیسے کور کیا سے کریا جائے گا کیونکہ ووٹنگ کا عمل تشروع ہو گیا قاضی عاصف آپ کیا مجھے سن سکتے ہیں جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جو خبر مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہے ان کا انتخابی نشائن تیر کے بجائے گٹار چھاپ دیا گیا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور کیا اب یہ کور ہو سکے گا اس امیدوار کا تو بڑا نقصان ہے جی یہ اولڈ گولی مار یوسی تری کا وارڈ نمبر تری کا جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ہے جس میں کانسلر کا نام ہے شاہنوال شانی اور اس کا جو ویلٹ پہ پرے اس کے بجائے گٹار چھاپ دیا ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے پاکستان الیکشن کمیشن کو کہ ان کے امیدوار کے ساتھ یہ صورت آ رہی ہے تو اس حوالے سے اپنے اقدامات کریں اور اس حوالے سے اپنا کوئی پسرہ کریں تو ابھی اس کے حوالے سے کوئی پسرہ نہیں ہوا ہے کہ اس طرح ہوگا ہوگا کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ کازی آصف آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا تو دن بھر اس وقت دیکھ رہے ہیں ابھی تک پولنگ کا عمل تو جاری ہے اور سب سے لے کر پولنگ کہیں پر وقت پہ شروع ہو گئی کئی تاخیر ہوئی تو مسائل ہے ایک مسئلہ اور بھی ہم نے شیئر کیا اور یہاں جہاں میں خرید ہوں سینٹرل میں یہاں سے بھی پل پل کی خبر آپ کو دے رہے ہیں تمام تک پولنگ سٹیشنز پر کیا سیچویشن ہے آپ کو بتاتے رہیں گے پل وقت واپس لیے جاری ہو آپ کو میں سادھیوں کو